سلام علیکم ڈی ایس ٹوڈین آج کی امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم فنڈیمنٹل آف نرسنگ کے ایم سیکیوز ڈسکس کریں گے اور فنڈیمنٹل آف نرسنگ کے ایم سیکیوز میں آج ہم جس یونٹ کے ایم سیکیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نیم ہے وائٹل سائن تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سیکیوز ہیں کیونکہ یہ آپ ہی کی کورس کے یونٹ سے لے گئے ہیں اور آنے والے ایکزیم میں یہ آپ کے لئے انتہائی ہیلفل ہوں گے جس طرح ہمیں معلوم ہیں کہ وائٹل سائن ایک لینٹی یونٹ ہیں لہٰذا اس کے ایم سیکیوز کو بھی ہم نے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہیں جس میں ہر ویڈیو میں ففٹین ایم سیکیوز ہم نے ایکسپلین کیے ہیں اس کے پہلے تری ویڈیوز آف ایم سیکیوز آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہیں اور آج ہم ایکسپلین کریں گے اس کے ویڈیو فور کے ففٹین ایم سیکیوز کو تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایم سیکیوز کو فرسٹ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ آفٹر پیوبرٹی دی ایوریج میل پلس ریٹ اس بلینگ دن دی فیویل کہ پیوبرٹی کے بعد جو میل کا ایوریج پلس ریٹ ہوتا ہے تو وہ سلائٹلی لوور ہوتا ہے فیویل سے تو فرسٹ نمبر ایم سیکیوز کا کررکٹ اپشن ہمارے پاس کیا ہے بے سیکنڈ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ سٹریس انکریز دی بلینگ ہرٹ ریٹ کے ہرٹ بیٹ کہ سٹریس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ہرٹ بیٹ کے کس چیز کو انکریز کرتا ہے اس کے ریٹ کو بھی اور فورس کو بھی کہ سٹریس کی وجہ سے آپ کا ہرٹ بیٹ بھی انکریز ہوگا جو ہرٹ ریٹ ہیں اور آپ کا جو ہیں فورس آف کنٹریکشن بھی اس کا انکریز ہوگا تو سیکنڈ نمبر ایم سیکیوز کا کررکٹ اپشن کیا ہے c option third number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ in respiration which one is an active process جو ہمارے پاس respiration جس میں ایک inspiration ہوتا ہے ایک expiration ہوتا ہے inspiration کی طرح آپ کے پاس air اندر جاتی ہیں expiration کی طرح باہر آتی ہیں تو اس میں کونسا active process ہے اس میں a option ہمارے پاس correct ہے inspiration جو ہیں inspiration ہمارے پاس کیا ہے وہ active process ہیں fourth number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ during a normal and relaxed breathing a person inhaled 500 ml of air this amount is referred as کہ جو ہمارے پاس normal and relaxed breathing ہوتی ہیں تو اس میں ایک person کیا ہوتا ہے وہ 500 ml of air وہ اندر لے کر جاتا ہے تو اس amount کو کہتے ہیں c option ہمارے پاس correct ہے tidal volume کہ یہ ہمارے پاس tidal volume ہے کہ آپ کے پاس air اندر لے کر جاتا ہے جو person تو fourth number mcqs کا correct option c fifth number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ the normal breath rate and depth of ventilation is card کہ آپ کے پاس جو normal جو normal breathing کا جو rate اور depth ہے اس کو کہہ کہتے ہیں اس کو یپنیا کہتے ہیں یپنیا ہمارے پاس normal breathing کو کہتے ہیں six number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ respiratory rate is the number of respiration per minute the normal respiratory rate for healthy adult at rest blank cycle per minute کہ جو ہمارے پاس normal respiratory rate تو وہ کتنا ہیں تو c option ہمارے پاس correct ہیں 12 to 20 کہ 12 to 20 cycles per minute ہمارے پاس normal respiratory rate ہیں ایک adult کا سیونت number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ in hyper ventilation there will be جو hyper ventilation ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے اس میں respiration بھی deep ہوگی مطلب اس کی depth بھی deep ہوگی اور اس کا جو rate وہ بھی rapid ہوگا تو سیونت نمبر mcqs کا correct option ہمارے پاس کیا ہے c option 8 number mcqs پہ آ جاتے ہیں کہ when a person has difficulty in breathing then it is called اگر کسی person کو breathing میں difficulty ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو dispnea کہتے ہیں disp کہتے ہیں difficulty کو dispnea ہمارے پاس کیا ہے desperation کو کہتے ہیں تو dispnea مطلب difficulty in breathing 8 number mcqs کا جو correct option وہ ہیں b اور یہ important mcqs ہیں 9th number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ absence of breathing is called breathing کی absence کو کہتے ہیں apnea اگر اگر کسی person کو breathing نہیں ہو رہی تو وہ آپ کے پاس کیا کر آئے گا apnea person کہلاتا ہیں تو 9th number mcqs کا correct option a 10 number mcqs جو کہ important ہیں کہ when a person is only able to breathe comfortable in upright position such as sitting in chair unable to breathe lying down skull اگر آپ کے پاس کوئی person کی respiratory rate جو ہیں وہ اس کے position کے ساتھ change ہوتی ہے اگر وہ بیٹا ہے تو اس کی breathing صحیح سے ہوگی comfortable ہوگا لیکن اگر وہ لیٹا ہے تو اس کی breathing comfortable نہیں ہوگی تو اس طرح کے person کو کہتے ہیں اس طرح کے respiration کو orthopniya کہتے ہیں اس person کو orthopniya ہوتا ہے کہ اس کی جو breathing وہ position کے حوالے سے change ہے تو 10th number mcqs کا correct option کیا ہے a 11 number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ an increase in frequency of respiration without blood gase abnormality skull کہ آپ کے پاس respiratory rate کی frequency میں جب increase آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں take apnea a option ہمارے پاس correct ہے 11 number mcqs کا 12 number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ a respiratory rate that is lower than normal for age skull bredip apnea اگر آپ کے پاس normal respiratory rate جو ہم نے پہلے بتایا کہ 12 سے لے 20 cycle per minute ہوتا ہیں اگر 12 سے کم ہے ایک پرسن کا respiratory rate تو اس کو کہتے ہیں bredip apnea 12 number mcqs کا correct option ہمارے پاس کیا ہے b option 13 اور important mcqs ہیں کہ an attic of severe shortness of breath that wake a person from sleep is cut کہ آپ کے پاس ایک person لیٹا ہوا ہے ایک دم سے اس shortness of breath ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اٹھ جاتا ہے تو اس condition کو کہیں گے paroximal nocturnal dyspnea اس کو paroximal nocturnal dyspnea کہتے ہیں کہ night sleep کے دوران اگدم سے patient کو کیا ہو جائے patient کو shortness اب breath ہو جائے تو 13 number mcqs کا correct option ہمارے پاس ہے b second last mcqs ہمارے بریتنگ پیٹرن ہافن associated with severe metabolic acidosis particularly diabetic keto acidosis but also kidney failure اس کا کہ جب آپ کے پاس بریتنگ پیٹرن کیا ہو جائے deep ہو جائے اور مشکل کے ساتھ بریت لینا شروع کرے تو جو آپ کے پاس یا تو metabolic acidosis میں ہوتا ہیں یا diabetic keto dka patient میں ہوتا ہے یا kidney failure patient میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں cosmal respiration یا cosmal respiration بھی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کیا ہو جب آپ کے پاس breathing deep اور labor ہو تو 14 number mcqs کا correct option کیا ہے a option last mcqs جو ہمارے پاس ہیں a decrease in the rate or depth of respiration or some combination آپ بہت کہ اگر آپ کے پاس respiratory rate بھی کم ہو اور اس کی depth بھی کم ہو تو اس condition کو کہتے ہیں hypo ventilation 15 number mcqs کا correct option ہمارے پاس کیا ہے a option تو یہ ہمارے پاس vital sain کے بارے میں تھوڑے mcqs تھے باقی mcqs بھی کریں ہمارے چینل کو لائک کریں ہمارے ویڈیوز کو ok thank you